اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا جی میں شاء اللہ اللہ جب خفا ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا فلان شخص میرا نافرمان ہے تیری کرنے اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے نا بندے نا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے مجھے اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے دن میں پاس قائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو میاں ہو سکتا ہے یہ آزان تیری زندگی کی آخری آزان ہو ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا آج بندہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا اور تُو کون ہے مسجد میں نہ جانے والا وہ تجھے بلاتا ہی نہیں تُو کون ہے نہ پڑھنے والا وہ تجھے توفیق بھی نہیں دے کبلہ اس طرح ہوا استاد کلاس پڑھا رہے تھے بچے پڑھ رہے تھے استاد نے ایک سوال کیا بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے کبلہ ایک بچہ کونے سے کڑا ہوا اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا استاد جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے دوسرا بچہ کھونے سے کھڑا ہوا اس نے بڑی ہی معصومیت سے پیارا جواب دیا استاد جو لوگ کافر ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تیسرا بچہ کھڑا ہوا اس نے بڑی ہی معصومیت سے پیارا جواب دیا استاد جن کو نماز نہیں آتی نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے اے بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے لیکن استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہو کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھا کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھا کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں آج دس مندر اکٹھے بیٹھے ہوتے ادھر سے محسن آواز دیتا ہے ہی یا علی الفلا چلے آؤ کامیابی کی طرف چلے آؤ کامیابی کی طرف اے لوگ بھونتے رہے کامیابی کو محسن ساری زندگی کہتا رہا ہی یا علی الفلا جمانو مجھے اتنا تو بتا دو تم کون سی کامیابی چاہتے ہو محسن تو ابھی بھی آوازیں لگا رہا ہے ہی یا علی الفلا ادھر سے آزان کی آواز آ رہی ہوتی ہے ادھر سے ایک نوجوان کہتا ہے ایک دوست کہتا ہے جی آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے دوسرے بھی اس بات پر اپنا سر مبارک لاتے ہیں جیسے کہ اس نے کوئی بڑے فلسفہ کی بات کہہ داری آج کل دین پہ چلنا پڑا مشکل ہو گیا ہے یہ وہ شخص کہتا ہے جو مسجد میں آتا ہے نا تو آگے موسم کی مطابق دھنہ اور گرم پانی دستی آگے آج کل دین پہ چلنا پڑا مشکل ہو گیا ہے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو اندر مقملی کالین پیچی ہوئے ملتے ہیں اے مقملی کالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا مقملی کالینوں پہ کھڑا ہو کے رکو کرنے والا مقملی کالینوں پہ پیٹھ کے سردے کرنے والا نوجوان کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے میں اس کے جواب میں کہتا رہتا ہوں صاحب آج دین تیرے لیے مشکل ہے یہ کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا میاں دین کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کہا بھی نہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے مقملی کالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والے قریل نوجوان اکبر کی جوانی لکائی اللہ کاشم کا شباب لکایا جس حسین ابن علی نے اس نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اے تجھے کون سی فاسی آن پڑی ہے کہ آج تو بات بات میں کہتا ہے جنہ جنہ پہ کہتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے جو مر کے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں مجھے تو زندہ کا پرستان ملوکا ذکھ لیا ہے جن کے پاؤں میں رسی ڈال کر کے مکہ کے بزاروں میں گسیٹا گیا اس بلال نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا دبتی ہوئی ریز پہ جس کو لٹایا گیا اس بلال نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا لوہی کی کنگیوں سے جن کے بدن چھے دے گئے اللہ اکبر مالک بلال کی سر پہ کونے مارتا ہے پتھر مارتا ہے بلال کی زبان پر آہد آہد کے نغمے جاری ہیں مالک بلال کے اوپر پتھر مارتا ہے بلال آگے سے مشکراتا ہے مالک بلال کو دبتی ہوئی ریک پہ لٹا کر اوپر سے پتھر پرسا رہا ہے بلال آگے سے مشکراتا ہے کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا بلال ہے ہمیہ عجیب تماشا ہے تیرا اور تیرا مالک تکھے مارتا ہے تو آگے سے مشکراتا ہے وجہ کیا ہے بلال نے آگے جو جواب دیا ہمیہ سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے بلال نے کہا میرا حال پچھنے والے تم بزار میں جاؤنا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لئے بزار میں جاؤنا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لئے تو جگہاں جگہاں سے دھونکتے ہو کہیں یہ کچھا تو نہیں کہیں یہ کچھا تو نہیں اس کی آواز تو ٹھیک ہے اللہ اکپر دھونک بجا کے چک کرتے ہو اپنا پیالہ خریدنے کے لئے آیا ہوں دھونک دھونکے اس کو چک تو کرلوں کہیں یہ کچھا تو نہیں تو اس کی آواز تو ٹھیک ہے بلال فلماتے ہیں میاں اور تم مٹی کا پیالہ خریدو تو اسے ٹھونک ٹھونک کے چک کرتے ہو کہیں یہ کچھا تو نہیں ہے کہاں میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچھا تو نہیں ہے میں کہتا ہوں میرا مالک بلال کو خرید لے کھال اُدھر جائے گی حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی میرا مالک بلال کو خرید لے اس نکبے کو خرید لے اس مجلوب کو خرید لے کھال اُدھر جائے گی حق حق کی آواز فتم نہیں ہوگی